اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صاد والقرآن من لکر بل الذین کفروا في عزة وشقاق کم اهلكنا من قبلهم من قول فنادا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلحة الہا واحدا انہا لشیء عجاب صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو حلاق کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے پریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِنْجُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّا اَفْقِلَاقُ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الْذِكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِهِ بَلْ أَمَّا يَلُوقُوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْ دُمَّا هُنَا لِكَ مَحْلُومِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں یہاں شکست کھائے ہوئے گرہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون والأوتاج وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق حقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قبطنا قبل يوم الحساب ان سے پہلے نور کی قوم اور عاد اور میخوں والا فیرون بھی جھٹلا چکے ہیں اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خردہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقے ہوا اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے انا سخرنا الجبال معه نسبحن بالعشی والاشراق والطير محشورة كل له اواب وشدرنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرْ مِحْرَابِ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَجِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَهْدِنَا إِلَى سَوَائِ الصِّرَاطُ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھانک کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ دعوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رسطہ دکھا دیجئے انہذا اخی له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفل منها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَغْيِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَحَلِيلُوا مَّا هُمْ وَظَنَّ دَعُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَغْدَهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَلَابًا بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور دعوت نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھپ کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا کیونکہ آیت سجدہ تلابت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزغفا وحسن مآد یا داود انا جعلناك خليفة في الارد فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذین يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوما حساب وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ بَعِنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اندہ مقام ہے اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اَمْنَ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِكَ الْمُحْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَمْنَ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کِتَابٌ اَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّذَّذَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابَ وَوَهَبْنَا لِدَاودَ سُلَيْمَانَ نِعْنَ الْحَبِدُ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کریں اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادَ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَلْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَا بِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابَ رُدُّوہا عَلَيَّ فَتَفِقَ مَسْحَمْ بِالْسُوقِ وَالْأَعْنَاقُ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَحَبِلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابَ جب ان کے سامنے شام کو اسیر بھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی تانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے فسخرنا له الريح تجری بأمره ارخاء حیث اصاب والشياطین كل بناء وغواص وآخرین مقرنین في الاصفاد هادا اعطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَجُلْفَا وَحُسْنَ مَآبَ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرے فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی اور جنوں کو بھی ان کے زیرے فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا بکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ تھکانہ ہے وَإِذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِي مَسْتَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُقْ بِرِجِرِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٍ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنَّا وَذِتْرَا لِأُلِي الْأَلْبَابِ وَقُلْ بِيَدِكَ بِغْزَنُ فَنْضُرِبِّهِ وَلَا تَحْنَسْ إِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابًا اور ہمارے بندے آیوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لاکھ مارو دیکھو یہ چشمہ نکر آیا نہانے کو تھنگا پانی اور پینے کو بھی اور ہم نے ان کو اہل و آیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک متھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُنِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ إِنَّا أَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِقَةٍ ذِكْرَدَّارُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ وَالْكُرُوا إِسْنَاعِيلَ وَالْيَسَعَوَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارُ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متقین فيها يدعون فيها بفاقهة كثيرة وشراب اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے اور اسماعیل اور علیساء اور ذلکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ تھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات مگاتے رہیں گے وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاہن نشر مآب جہنم يصلونها فبئس النهاد هذا فلیدوقوه حمیم وغساق وآخر من شکلہی ازواج اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر حورے ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے بانا کیا جاتا تھا یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرماورداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزق جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے هذا فوج مقتحن ما کلا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتمو لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجبه عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاوت عنهم الابصار ان ذالک لحق تقاصل اہل النار یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہ کہا جائے تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دگنہ عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے تھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے قل انما انا منذر وما من اله الا اللہ الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لی من علم بالملئ الاعلائذ یختصمون ایوحا ایلی اللہ انما آل نبیر مبین کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلن کھلنہ خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَغْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِیسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا اِبْلِیسُ مَا مَنَعَتَ أَمْ تَسْتُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي اَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ اَنَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينَ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليک لعنتی الى يوم الدین قال رب فأنظرنی الى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لاغرینهم اجمعین فرمایا بس یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان ست کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں قال فالحق والحق أقول لأملئن جهنم منک ومن من تبعک منهم اجمعین قل ما اسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفین انہو اللہ ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْضَحِينَ فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیرا بھی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا وَلَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ